موسیقی تو یہ جو ہے فرنچ ریولویشن کا آخری ویڈیو ہے جس میں ہم لوگ بات کریں گے دا کنکلوزن کے بارے میں کنکلوزن تک جو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ فرانس میں پہلے پہل یہ کیا گیا کہ گورنمنٹ جو اب کا کینگ تھا اس کی پاور کو لیمیٹڈ کیا گیا کیسے تو کونسٹیشن کو انٹروڈیوز کر کے کونسٹیشنل منارکی کو لا کے اس کے بعد جو ہے جیکوبین لوگوں نے جو ہے راجہ کو فانسی چڑھوا دیا تو اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ ریپبلک ریپبلک فارم ہے دیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ آئی تو اب یہ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ آئی اس کے بعد ایک سال کے بعد ان کو بھی ہٹنا پڑا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکریسی پالیسی کو لگا رہے تھے تو جیکوبین گورنمنٹ کے بعد جو گورنمنٹ آئی اسے ڈائریکٹری کہتے ہیں ملوہ ڈائریکٹری رول اور ان کا جو پیریڈ ہے وہ پانس سال کا پیریڈ ہے سترہ سو چورانوے سے لیکے پنچانوے تک سترہ سترہ سو تیرانوے سے چورانوے تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ کے میکسی ملین روز پر یعنی جیکوبین گورنمنٹ کا تھا اور چورانوے سے لیکنوے ڈائریکٹری رول کا اس کے بعد نیپولین صاحب جو ہے جو کہ ڈیکٹیٹر کے طور پر اوفرتے ہیں اور وہ جو ہے گورنمنٹ کو گرہ دیتے ہیں تو آگے نیپولین کے بارے میں ہم لوگوں کو جاننا ہے نیپولین کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا بیسک ڈیٹیل جانیں گے سب سے پہلی یہ جانتے ہیں کہ نیپولین کا کا جنم کب ہوا ہے نیپولین کا جنم 15 اگرس 1769 کو ہوا اس نے بچپن میں اپنی پڑھائی ملٹری اکیڈمی سکول میں پڑھائی کہ پھر اس کے فادر کو آلسر ہو گیا تھا پیٹ میں سٹمک کینسر ہو جانے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تو آگے وہ اپنی ایجوکیشن کو جلدی کمپلیٹ کرتا ہے آرمی میں کوئی پوسٹ حاصل کرتا ہے دھر دھر وہ کافی بڑھ کے آرمی کا کمانڈر بن جاتا ہے اور پھر وہ سکتہ ہٹا کے وہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پر ملٹری ڈکٹیٹر کے طور پر آگے فرانس میں رول کرتا ہے اب اس کے بارے میں ہم لوگ کو جانتے ہیں کہ فرانس میں یہ جب رول کرنا تھا اس نے اپنا ایک سیویل کوڈ انٹروڈیوز کیا اور یہ خود کو یوروپ کو مارڈنائزر کے طور پر خود کو سمجھتا ہے یوروپ کا آدھونی کی کرن یوروپ میں مارڈنائزیشن مارڈن پالیسی انٹروڈیوز کرنے کا شرع اپنے آپ کو دیتا تھا اس نے سیویل کوڈ میں یہ کیا کہ جو بھی پریویلیج جو کی فرانس میں لوگوں کو ملتی تھی کہ آپ سیکنڈ اسٹیٹ یا فیفوس اسٹیٹ میں بارن ہوئے تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا تو یہ سارا پریویلیج جو لوگوں کو کسی پارٹیکولر سوسائٹی یا کاسٹ میں بارن ہونے کی وجہ سے بارٹھ لینے کی وجہ سے ملتی تھی اس کو نیپولیا نے پوری طرح سے نہ کر دیا اور ہٹا دیا سیکنڈ اس نے کیا کیا کہ سارے لوگ کانون کے سامنے برابر ہیں یعنی اس نے ایکوالیٹی بیفول اللہ کو انٹروڈیوز کیا اس نے پھر اور کیا کیا کام کیا اس نے وہاں پہ چکی فرانس میں اور یورپ میں ایسا دیکھنے کو مل رہا تھا کی ویٹ اور ماپنے کا ویٹ کا اور جو ہے میزر کرنے کا ایک یونی فارم پیمانہ نہیں تھا ہر جگہ الگ الیک سسٹم تھی جس سے بزنس میں لوگوں کو بڑا کنفیزن ہوتا تھا لوگوں کو بڑا پریشانی ہوتے تو اس نے یونی فارم ویٹ اور میزر انٹروڈیوز کیا اس نے اپنے آرمی کو بھی موڈن آئس کر لیا ان کے پاس ان کے پاس جو ہے ویپین ہتھیار بہت زبردست ہوا کرتے تھے اس نے روڈ پہ بھی کام کیا مطلب اس نے ہر وہ کام کرنے ہی کوشش کی جس سے بزنس میں لوگوں کو کافی فائدہ ہو وہاں پر کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو تو شروعات میں نیپولین نے یہ سارا کام فرانس میں کیا اس کے بعد نیپولین نے فرانس کے ساتھ ساتھ بیلجیم ہالینڈ یہ سارے کنٹری پہ بھی نیپولین کے آرمی جاتے اٹلی اور وہاں پہ جانے کے بعد وہاں بھی ان کا رول رہے تھا اور وہ جو ہے جو بھی چینجے جو بہترین صدار انہوں نے فرانس میں انٹرڈیوز کر رہا تھا وہ تمام چینج وہ اٹلی اور آپ کا ہالینڈ بیلجیم سویڈزا لینڈ ان تمام کنٹری میں بھی انٹرڈیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شروع میں تو نیپولین کے رول کو بڑا لوگ پسند کرتے ہیں ان کو لیبریٹر سمجھتے ہیں یعنی ایسا آدمی سمجھتے ہیں جو ہمیں راجاؤں سے کے رول سے بچا رہا ہے لیکن دھرے دھرے نیپولین کی کچھ ایسی پالیسی ہونے لگتے ہیں جس سے لوگ ان سے ناراض ہونا پریشان ہونا اور ان کے خلاف نگٹیو تھاؤٹ آنا شروع ہو جاتا ہے جس میں سے میں نے تین ریزن کہا جاتا ہے پہلا ریزن یہ تھا کہ نیپولین نے اپنی آرمی میں بھی وہاں کے کنٹری کے لوگوں کو زبردستی شامل کرنا شروع کر دیا جو کہ لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں دوسرا اس نے ٹیکس بہت بڑھا دیا اور تیسرا اس نے فریڈم آف ایکسپریشن تمام کنٹری کے لوگوں کی کم کردیک لیمیٹیٹ کر دیا یعنی کہ اگر آپ کچھ نیوز میں لکھ رہے ہیں پیپر میں لکھ رہے ہیں بک میں لکھ رہے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ نیپولین کے خلاف کچھ بھی نہیں لکھ رہے ہیں تو یہ ساری پولیسیز کو نیپولین جو ہے لا رہا تھا تو پھر فائنلی بیٹل او واترلو ہوتی ہے جس کو اٹھارہ سو پندرہ میں ہوئی اور اس میں ٹوٹل چار کنٹری جو نیپولین کے خلاف لڑتے ہیں اس میں رشیا ہے اور آسٹریہ ہے آسٹریہ اور پرشیا اصل میں جرمن اسٹیٹس تھے جو دو بڑے بڑے اور بریٹین یہ چاروں ملکے نیپولین کے خلاف ساجش کرتے ہیں اور لڑائی لڑتے ہیں اور یہ بیٹل او واترلو کہلاتا ہے جس میں نیپولین کی فائنلی ہار ہو جاتی ہے اور پھر سے یورپ میں کنزرویٹس ریزیم وغیرہ فرانس میں کنزرویٹس لوگوں کا راج آتا ہے یہ چار لوگوں کا راج آتا ہے یہ لوگ آپس میں بات لیتے ہیں تو یہ پورے کا پورا نیپولین کے دوبارہ کیا گیا سسٹم تھا اس پورے پروسس میں نیپولین نے بہت بہتری تو لائی ہے لیکن ڈیموکریسی کو پوری طرح سے ختم کر دیا تھا اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ فرانس میں جو ساری چیزیں ہوئی اس کا لیگیسی کیا ہے یعنی اس سے ورلڈ کو کیا فائدہ ہوا ورلڈ نے بہت سارے ایڈیاز لیے ان سے حالانکہ اس میں بہت سارا چینج آیا بدلاؤ آیا تو فرانس کی یہ کرانتی سے ایسا دیکھا گیا ہے ہمیشہ کہ اگر ایک کنٹری میں کوئی بدلاؤ ہوگا تو اس کا دوسرے کنٹری میں اثر ہوتا ہے ابھی حال فلڈ آپ نے دیکھا عرب سپرنگ ہوا یعنی عرب میں ٹیونیشیا میں ریوالٹ ہوا تو اس ایک اثر لیبیا میں اس ایک اثر سیریا میں اس ایک اثر اور بگل والی کرمیسر میں دیکھنے کو ملا تو سیم اسی طرح جب فرانس میں جب کرانتی ہوئی تو اس میں سے جو بدلاؤ آیا اس میں سے جو ایڈیا آیا اس کو لوگوں نے اڈاپٹ کیا اس میں سے جو مین ایڈیا تھے وہ لیبرٹی تھی لیبرٹی کا مطلب ہوتا آزادی پھر تھے ایکوالٹی یعنی کہ برابری پھر تھے فریٹرنٹی تو یہ تمام ایڈیا اس کو لوگوں نے ہر جگہ جہاں پہ وہ کسی راجہ سے پریشان تھے یا کیا فارن کنٹری ان پہ رول کر رہی تھی تو وہاں پہ وہ نے فرانس کی قرانتی سے انسپریشن لیا پریڑنا لیا اور اپنی آزادی کی لڑائی میں لڑا اگر آپ بھارت کی بات کریں انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں بھی دو شخص کا نام آتا ہے جو فرانس کی قرانتی کا جس سے انسپیر ہوئے جس میں ایک ہے راجہ رام موہن رائے راجہ رام موہن رائے جن کو کی بنگال میں جو پرنر جاگنان ہے اس کا فادر بھی کہایا تھا انہوں نے جو برحم سماج کی استحابنہ کی تھی 1828 میں اور انہوں نے ستی پرتہ کے خلاف ایک زبردست جنگ کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے تھے تو انہوں نے یہ ایڈیا لیبرٹی کولٹی فرانٹیٹی کا فرانس سے ہی لیا تھا پھر ایک شخص کا نام آتا ہے وہ ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ محسور کا راجہ تھا ٹیپو سلطان کے پتا جی بھی محسور کا راجہ تھا حیدر علی ان دونوں نے ایک پولیسی بنائی تھی کہ انہوں نے فرانس کی آرمی کو اپنے اندر رکھا تھا فرنچ آرمی کو تو یہ فرنچ آرمی ان کے اندر تھی اور ہمیشہ فرانس کی لوگوں سے جڑے ہوئے تھے تو فرانس کا یہ لیبرٹی کولٹی فرانٹیٹی کا ایڈیا انہوں نے پوری طرح سے پروپیگیٹ بھی گیا اور ٹیپو سلطان نے جیکوبین کلپ کو بنایا بھی تھے اپنے راج میں ٹیپو سلطان کے بارے میں ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے تو اس میں فرانس کے رائٹر لوگوں کا بھی ایک فرانس کے رائٹر بھی ایک سورس ہے فرنچ لینگویج بھی ایک سورس ہے تو اس طرح سے یہ فرنچ ریولویشن کا پورا چیپٹر سماپت ہوئے